پہلا سیمویل پہلا باب افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن علیہو بن تہو بن سوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا نام فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فخیاس جو خداوند کے کہن تھے وہیں رہتے تھے اور جس دن الکانہ زبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فننہ کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس لیے فننہ اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خامند الکانہ نے اس سے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بھڑ کر نہیں اور جب وہ سیلہ میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کہن خداوند کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے ربال افواج اگر تُو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بکشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس اے لی کو گمان ہوا کہ وہ نشا میں ہے سو اے لی نے اس سے کہا کہ تُو کب تک نشا میں رہے گی اپنا نشا اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشا پیا پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈھیلا ہے تُو اپنی لانڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب اے لی نے جواب دیا تُو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا اور سب کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لوٹ گئے اور الکانہ نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمویل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چرہانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خداوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے اور اس کے خداوند الکانہ نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے تھہری رہے فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے سو وہ عورت تھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک ایفہ آٹا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا پہلا سیمویل باپ دو اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے میرا سینگھ خداوند کے توفیل سے اونچا ہوا میرا موں میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موں سے نہ نکلے کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور عمال کا تولنے والا زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہوئے اور جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شاہزادوں کے ساتھ بچھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بکشے گا اور اپنے ممسو کے سینگھ کو بلند کرے گا تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا گیا اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کے خدمت کرنے لگا اور ایلی کے بیٹے بہت شریف تھے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت اُبالنے کے وقت ایک سی شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑا یا دیکچے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر آموجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے کیونکہ وہ تجھ سے اُبلہ ہوا گوشت نہیں بلکہ کچھا لے گا اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا سو ان جوانوں کا گناہ خداون کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداون کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے پر سیمویل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداون کے حضور خدمت کرتا تھا اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جببہ بنا کر سال با سال لاتی جب وہ اپنے خامند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی اور ایلی نے الکانہ اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداون تجھ کو اس عورت سے اس کرز کے عوض میں جو خداون کو دیا گیا نسل دے پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداون نے ہنہ پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئی اور وہ لڑکا سیمویل خداون کے حضور بھڑتا گیا اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ہم آگوشی کرتے ہیں اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بادزاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں تم خداون کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا لیکن اگر آدمی خداون کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا کیونکہ خداون ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور وہ لڑکا سیمویل بھڑتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فیراؤن کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چننا لیا تاکہ وہ میرا کہن ہو اور میرے مذبہ کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی پس تم کیوں میرے اس زبیحہ اور حدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے حدیوں کو کھا کر موٹے بنو اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر جو میری تحکیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانا کا بازو کارڈ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذہبہ سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا اور تیرے گھر کی سب بھڑتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہفی اور فخیاس پر نازل ہوگا وہ تیرے لیے نشان ٹھہرے گا وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشاہ کے مطابق کرے گا اور میں اس کے لیے ایک پائے دار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجئے تاکہ میں روٹی کا نوالہ کھا سکوں